اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتخو ومگفراتخو وجنت الحلالخو ودوزخت الحرامخو ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو خاص جادو جو صرف مردوں کے اوپر کیا جاتا ہے یہ جادو زیادہ تر جمع کا جادو کہلاتا ہے یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے قریب ہونے کے لائق نہیں رہتا عزیز دوستو یاد رکھیں جادو خود چیخ چیخ کے ایک چیز بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر اپنا وار کیا ہوا ہے یاد رکھیں نامردی جنسی کمزوری یا جمع کا نہ کر سکنا یہ ایک بیماری یا نیچرل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ میڈیکلی یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سالو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن ایک اور کنڈیشن ہے جو ویسے تو آپ بلکل تندرست ہوں یعنی کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں بلکل فٹ ہوں مضبوط طاقتور فیل کرتے ہوں لیکن جیسے ہی اپنی بیوی کے قریب آنے کی کوشش کریں تو آپ کا عزوے خاص سکڑنا عزوے خاص کے اندر مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تین تین ماہ سال سال بیوی کے قریب نہ جانا یا بیوی کے قریب جاتے ہوئے عجیب سی نفرت محسوس کرنا یا جمعہ کا بلکل دل نہ کرنا جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے تو بلکل دل نہ کرنا جبکہ آپ میڈیکلی پرفیکٹ ہوں تو عزیز دوستو یہ جمعہ کے جادو کی سب سے بڑی علامت ہے ویسے اس مریض کے اندر کچھ اور علامتیں نشانیاں بھی ہوں گی جس میں سینے کی گھٹن خاص طور پر اثر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک رہنا پریشان حالی پیٹھ کی نیچلی ہڈیوں میں درد رہنا نیند میں گبرہت محسوس کرنا نیند میں خوفناک ہاں بانا اور سب سے بڑی نشانی جب تک آپ باہر ہو یا بیوی سے دون ہو فل طاقت میں محسوس اپنے آپ کو کرنا لیکن جیسے ہی گھر میں آئیں بیوی کے قریب جانے لگیں یا گھر میں آئیں تو بیوی سے عجیب سی نفرت شروع کرنا دل گھبرانا شروع ہو جانا یا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا شروع ہو جانا تو اس جادو کا علاج کس طرح سے کیا جائیں یا اس جادو کا علاج کیا ہے تو عزیز دوستوں آپ نے یہ تین علاج کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا آپ نے کچھ صورتیں جو ہم آپ کو بتائیں گی یا آپ نے ایک پانی کے اوپر دھم کر کے رکھ لینی ہے اور ڈیلی آپ نے اس پانی کو پینے کے طور پر استعمال کرنا ہے اور اگر پاسیبل ہو تو اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ غسل کا پانی پاک جگہ پہ ہی رہے نالی یا نالے کے اندر نہ جائے اور آپ نے وہی صورتیں آئل کے اوپر زیتون کا آئل اگر آپ کو مل جائے تو سب سے بیسٹ ہے زیتون کے آئل کے اوپر دھم کر کے آپ نے وہ آیات رکھ دینی ہے اور اس تیل سے اپنے سر کی پیشانی اپنی کمر کی پچھلی نچلی ہڈیاں ان کی اچھے طریقے سے آپ نے مالش کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان صورتوں کی ریکارڈنگ بھی سننی ہے دن میں دو سے تین مرتبہ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ نے سننی ہے عزیز دوستو ہماری آپ کو گرنٹی ہے کہ آپ کی اداس زندگی خوشیوں میں تبدیل ہوگی اور آپ کا مسئلہ آپ کا مسئلہ سو فیصد تک آپ کا مسئلہ اکیس دنوں کے اندر اندر ختم ضرور ہوگا یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے اور اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے دل میں اپنے دماغ میں چیز کو بلکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا جو صورتیں آپ نے سننی اور پڑنی ہیں اس میں سورہ فاتحہ مکمل سورہ بکرہ کی ابتدائی پانچ آیات سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو دو سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ترے سٹھ تا ایک سو چونسٹھ آیت القرصی مکمل سورہ بکرہ کی آخری تین آیات سورہ آل عمران کے آیت نمبر اٹھارہ تا انیس سورہ الاراف کی آیت نمبر چونہ تا چھپن سورہ الاراف کی آیت نمبر ایک سو سترہ تا ایک سو بائس سورہ یونس کے آیت نمبر اکاسی تا بیاسی سورہ تاہا کے آیت نمبر سکسٹی نائن سورہ مومنون کے آخری چار آیات سورہ الصفات کی ابتدائی دس آیات سورہ الحقاف کے آیت نمبر انتیس تا بتیس سورہ رحمان کے آیت نمبر تیتیس تا چھتیس سورہ الحشر کی آخری چار آیات سورہ جن کی ابتدائی نو آیات سورہ اخلاص مکمل سورہ فلق مکمل سورہ ناس مکمل عزیز دوستو ان ویڈیو کی ریکارڈنگ آپ نے ضرور سننی ہے اور اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ یہ لنک آپ یہ ریکارڈنگ ضرور سنیں ایک ماہ تک دن میں دو سے تین مرتبہ ضرور سنیں اور یہی آیات پانی پہ دم کر کے بھی رکھ لیں یہی آیات ایک تیل پہ زیتون کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں اب زیتون کا تیل نہیں مل رہا تو عزیز دوستو آپ سرسوں کے تیل کے اوپر بھی دم کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر زیتون کا مل جائے تو وہ زیادہ مفید ہوگا آپ یہ اکیس دن سے لے کے ایک ماہ تک روز عمل کریں میرے تمام بھائی جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ آج کے دور میں بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے بہت سارے بہن بھائیوں کی طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں لوگ خود بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن ان میں جادو بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی مصیبت بیماری ٹینشن دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا میں آ چکے ہیں آنے والے ہیں آئیں گے یا موجود ہیں تمام مسلمانوں کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ملک پاکستان اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے تمام لوگ جو قرض کے بوجھ میں مبتلا ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے جو لوگ ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بہترین اور خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بہترین اور خوبصورت اولاد عطا فرمائے جو باہر جانا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے کام میں آسانی عطا فرمائے اور میرے وہ بہن بھائی جو دعاوں کے لئے کہتے ہیں اپنا نام لے کے میسیج میں دعاوں کے لئے کہتے ہیں جو اللہ ان کی حسوسی دعائیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور تمام بہن بھائی جن پر جادو جنات و نظر بد کا مسئلہ موجود ہے اللہ پاک انہیں شفاہ عطا فرمائے جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ عطا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم عطا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر